موسیقی آلیا کہتے ہیں مجھے نام تو سن رکھا ہوگا جناب نہ صرف آپ نے میرا نام سن رکھا ہے بلکہ آپ نے میرا پروگرام بھی دیکھ رکھا ہے تو آج بات کرتے ہیں اپنے پروگرام بریکنگ باریئرز میں کہ یہ باریئرز کون سے بریک ہوئے ہیں ذرا پتہ تو چلے دیرہ آغازی خان میں ہوا کیا ہے سر ہے ہوایا کیجئے دیرہ آغازی خان ویچ دیرہ آغازی خان میں جو بھی ہوا ہے اس کی افواہیں اس کی خبریں دور دور تک پہنچی ہیں اور ہر طرف چرچہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہوا ہے اب دیکھیں ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں ہمیں یہ خبر جو ہے ذرا دیر میں ملی اس کی وجہ یہ کہ اس قسم کی سنسنی خیز قسم کی خبریں دیر سے پہنچتی ہیں لیکن سوشل میڈیا تو بھڑ چکا تھا ان خبروں سے ہم نے کہا پہلے پتہ کر لیا جائے کہ ہوایا کیجئے نیرہ آغازی خان میں ایک دھماکہ ہوتا ہے یعنی دھماکے سے میرا مطلب یہ ہے آپ کچھ غلط مطلب مت لیجئے گا یعنی ایک آواز سنائی دیتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک دھماکہ ہوئے ایک ایکسپلوشن ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 50 کلومیٹرز تک ایسا سنائی دیا اور لوگ ہڑ بڑا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ ہوا کیا اچھا اس کے کچھ دیر کے بعد کئی طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو گئیں مثلا یہ کہا گیا کہ پائن اے کنے حملہ کر دیتا جائے وہ وہی جو پہلے ایک میزائل اڑتا اڑتا آیا تھا کہیں وہی سے وہاں پہ کوئی صفائی تو نہیں ہو رہی تھی ہتھیاروں پہ اور میزائلوں پہ ٹاکی ماری جا رہی تھی تو صفائی کے دوران ایک کسی اور نے بھی گلتی کر دی اور ایک گھور اڑتا اڑتا تیر جو ہے اتھے آگے پہ آئے تو پھر دوسری طرف یہ پتہ چلے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے حالات بھی کیسے ہیں کہ بھائن وہ تو کسی بھی وقت کچھ بھی چیز اٹھا کے مار دیں پتہ ہی نہ چلے جو جیسی جیسی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ سٹانک زائی نام بھی عجیب سے ہے تو انہوں نے تو بقیدہ کہا ہے کہ بھائی مو سمحال کے بات کرو ذرا زبان جو ہے وہ سمحال کے بات کرو ہوتے کون ہو تم لوگ یہ والی بات کرنے والے تم لوگ اسے نہ اپنی ایکانومی سمحالی جا رہی ہے نہ اپنی سیکیورٹی سمحالی جا رہی ہے ہمیں دے دو ہمیں کہو ہم سمحال دیتے ہیں تو وہ تو یہ باتیں کریں تو جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوں گے اور بعد گالم گلوش تک پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر ایسی کوئی آواز آئی گی تو لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ افغانستان نے حملہ تو نہیں کر دیا یا پھر یہ کہ ادھر بارڈر پار سے کوئی جو ہے میزائل تو نہیں آکے گرا دوسرہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف سے جو ہے یعنی پاکستان کی طرف سے تو آپ کو پتہ ہے یہ پھینکنا ہے کسی طرف وہ سیما کہیں دوڑی دوڑی چلی جائے بس وہی ہو سکتا ہے تو ہوا کچھ یوں ہے تو جناب ہوا کچھ یوں کہ سب سے پہلے ڈیرہ غازی خان کے کمیشنر نے یہ اعلان کیا کہ یہ کیا ہوا ہے انہوں نے جو بتایا کیا وہ بات صحیح ہے یا اس کے بعد کیا کچھ ہونے کی خبریں ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پہلے آپ یہ کمیشنر صاحب ان کی بات سن لیں انہوں نے کیا کہا فوری بات کے جناب یہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر ناصر محمود مشیر کمیشنر ڈی جی خان آپ سے مخاطب ہوں آج ڈی جی خان شہر اور اس کے گردے نوا میں نباکے کی ایک زوزار گونچ بارہ بجے دوپیر سنائی تھی نباکے کی یہ آواز لناکہ تیارے کے ساؤنڈ بیریئر بریک کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور انی شاہدین نے ڈی جی خان میں کسی بھی قسم کی کوئی بوم بلاس تماکہ یا حادثے کی افاؤں کو جب سے مسترد کی ہے متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ ڈی جی خان اور اس کے گردے نوا میں کسی بھی جگہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا لہٰذا عوام افاؤں پر کان نہ دیں معمول کی گشت کے دوران لڑاکہ تیاروں کے جانب سے ساؤنڈ بیریئر بریک کرنا ایک معمول کامل ہے شکریہ یہ جناب جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ساؤنڈ بیریئرز بریک ہوئے سر ہم کون سے بیریئرز بریک کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو ساؤنڈ بیریئرز بریک ہو گئے وہ کئی شاہین میزائل کا ٹیسٹ فیسٹ ہو رہا تھا تو وہ بس کہیں کوئی غلط ہو گیا یا صحیح ہو گیا تو وہ بیریئرز بریک ہو گئے تو اس طرح کی خبریں چلتی رہی پھر یہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا رہا کہ یہ اس طرح کی خبریں دراصل جانبوچ کے دی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جا سکے یعنی یہ کہا جائے کہ یہ ہو رہا ہے تو اصل میں وہ نہیں ہو رہا تھا اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہوا یہ کہ وہاں پر تو ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلئر فیسلیٹی جو ہے وہ مطلب اٹومک کمیشن تو پھر وہاں پر جہاں پر ایسی جو ہے آپ کی کوئی ایسٹ ہوگا کوئی ایسی جگہ ہوگی کوئی ایسا شہر ہوگا اتنا اہم تو اس کی تو وہاں پر ایسی کوئی خبر ہوگی تو دور دور تک جائے گے انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب ڈرون سے جو ہے وہ کسی نے کر دیا اٹیک حملہ کر دیا اس جگہ پر اور پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے یا کیا ہوگیا ایسی ایسی خبریں چلتی رہی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں مز بتا رہی ہوں بتا تو رہی ہوں اور کس طرح بتاؤں اچھا پھر یہ ہوا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو کوئی ٹیسٹ ہوا ہے کسی اس کا تو مطلب باتا جگہ نہ کر گیا اتنی ٹیسٹ ہوتے رہت ہے فیل نہیں ہو سکتے دنیا کی مدے بڑے ٹیسٹوں میں فیل ہو گئے چھوٹے Hurricane proposal ولا الفر نہیں کیا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ اور ہے تو وہ بھی بتا دیں وہ نہیں بتا سکتے اچھا پھر ہوا کچھ ہوں ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی آپ کو بتا ہے ادھر تو کچھ ہوتا تو've committed ان ح сдก飛وں ہو یہ کبول اچھا ہوتی ایتے عاشقیت ہے سب سے پہلے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر ٹی ٹی پی والے اور یہ دہشتگرد حملے ہیں فوراں ذمہ داری قبول کبھی بلو چکی کسی اس نے کر لی قبول تو کبھی ٹی ٹی میں نے کر لی قبول فوری طور پر جو ہے وہ بقیدہ لکھ کے جو ہیں انہوں نے لگتا ہے اپنے ہمارا میڈیا کیا ہوگا جو ان لوگوں کا میڈیا ہے فوری طور پر پریس ریلیز آ جاتی ہمیں کوئی پریس ریلیز بنانی پڑے تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنے گھنڈے لگتے ہیں لیکن وہ فوری بھیج دیتے ہیں ایسا زبردست میڈیا ان دہشتگردوں نے رکھا ہوا ہے تو جناب ہوا کچھ ہی ہوں کہ ابھی تک ریسپونسیبلیٹی کسی نے کلیم نہیں کی تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ویسے تو دیکھیں اگر دھماکہ ہوتا ہے یہ لوگ مرتے تو خبریں نکل ہی جاتی ہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ خبر نہ نکلے تو اب یہ ہویا کی ہے اور اگر تو کسی نے کوئی آقی واقعی پھیرتے ہوئے صفائیاں کرتے ہوئے کسی سے گلتی سے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دن میں یہ ریسپونسیبلیٹی کلیم کر لی جائے لیکن اس بار نہیں کلیم ہوگی کیونکہ ایک مرتبہ ہو چکے ہوں گا ہی نہیں ان چھپا لیو اب نہیں تو ایسا کچھ ایسے بھی دو دن کے بعد ہمیں پتہ چلا تھا یہ فوری طور پر پتہ چل گیا اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب دھماکہ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں تو جو بھی جس شہر میں بھی دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ایمبولینسیز اور گاڑیاں جو ہیں اس طرح جانا شروع ہو جاتی کچھ اس طرح کی فوٹیجز چل رہی ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتہ مجھے کہ وہ ریل فوٹیج ہے یا فیک کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو فیک فوری طور پر وائرل ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی ایسی یعنی پیکچرز یا ویڈیو سامنے نہیں آئی جس سے پتہ چلے کہ جی کوئی زخمی ہوا ہے لیکن خبریں یہ سب کچھ چل رہی ہیں جب بات دراصل یہ ہے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں دون اخبار نے اس پہ جو خبر دی وہ تھا کہ لاؤڈ ایکسپلوئی ایک بہت بڑا دھماکہ جو ہے سنا گیا ہے دیرہ گازی خان میں اور آثورٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ سونک موم ہے آج پھر اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو شور تھا یا جو دھماکی کی آواز تھی اس نے لوگوں میں وہاں کے رہنے والوں میں ظاہرے کی پینکریٹ کیا اور جو جنرلسٹ ہیں وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کلومیٹرز تک جو ہے وہ شہر میں یہ سنا گیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ 50 کلومیٹر تک بھی ہے پھر اسی کے ساتھ جو ہیں سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی ویڈیوز اور پھر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ایف جے جو ایک ہے اس بارے میں مطلب فورن افیرز پہ وہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بڑا جو دھماکہ جو ہے وہ سنا گیا دیرہ گازی خان میں تو ڈان میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ there is no strong possibility that the sound barrier of a warship broke but final confirmation is pending پھر اس میں یہ لکھا گیا کہ دیکھئے کوئی دہشتگردی یا یہ کہ کوئی ایسا سان ہے یا حادثہ اس لیے نہیں کہ کسی نے ابھی تک جو ہے وہ responsibility بھی claim نہیں کی اور کچھ ایسا بھی پتہ نہیں چل رہا تو تو سر یہ جو ہے نا یہ وچو وچ کچھ یعنی کوئی ہو گیا ہے یہ کیا کام ہوگا ہے یہ کچھ دنوں میں پتہ چل جائے ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی ہیں اگر فوری نہیں تو کچھ دن کے بعد سامنے آ جاتی ہیں کتابوں میں چھپ جاتی ہیں تاریخ بتا دیتی ہیں انتظار کریں اس وقت کا اور ہمیں اجازت دیں دوبارہ ملو